اللہ اللہ اس لیے وہ آدمی وقت پہ نہ کھا نہ کھا سکا نہ سو سکا نہ آرام کر سکا بد دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اللہ ان کو بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کریں اور اللہ ہر بھی مار کو شفائی کاملہ و رسیت عاجلہ عطا فرمائے کہتے جی کہ اگر ایک وقت میں کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں وہ تین شمال ہوں گی وہ ایک نہیں ہو بس اتفاق ہے حالانکہ تمام ائمہ علبہ امام عنیفہ امام شفی امام مالک امام احمد بن حنبل انہیں سب کے ندیق تین تین ہیں اور ایک ایک بعض علماء اہل حدیث نے تین کو ایک قرار دیا ہے لیکن جمہور امت ایک طرف ہے اس لیے ایسے معاملات میں کبھی بھی بے احتیاطی نہ کریں تین طلاقیں ہیں تو وہ تین ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ اس شہر میں پہلے سے موجود ہیں سفر نہیں کر سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلکی سے شادی ہوئی تھی بارال مجھے کارڈ نہیں آیا نہ میں شریک ہوا اب مجھے کیا بتا پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہتے ہیں نا وہ کیسے ملاز بجاتے ہیں ان مسائل سے آپ کو کیا فیر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کی رشتے دار تھی آپ کو تکلیف ہے انہیں زبردستی اٹھا لیتی انہ کے بندے خدا کا خوف کر جب ایک چیزہ ذکر قرآن میں نہ ہو حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بڑا مفصل موجود ہے اور ملکہ زبا کے بارے میں بھی قصہ بڑا تفصیل سے موجود ہے لیکن قرآن نے اس کا نام بلکی سے نہیں فرمایا اور نہ قرآن نے فرمایا کہ شادی ہوئی یہ شادی نہیں ہوئی یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں اور یہ زتلییات ہیں زتلییات ہوتی ہیں جو جھوٹ بڑا گڑا ہوا ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہیں کہ جی حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا ہاؤز تیار کا اور ہاؤز کے اوپر جو ہے وہ شیشے کی شد ڈالیں اور شیشے کا رنگ اور پانی کا رنگ ایک ہو اور فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے حکم دیا کہ اب ملکہ کو لے آؤ میرے ساتھ ملنے کے لیے تو صاف بات ہے کہ جب ملکہ آئی اور درمیان میں دیکھا کہ یہ تو پانی ہے تو فقہ شہفتہ نساکہ تو اسے فورا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا کہ میں پانی میں جاؤں گی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں یا نہیں ہیں اگر بال ہیں تو وہ جنیہ ہے کسی جنیہ کی بیٹی ہے اور نہیں ہے تو پھر وہ انسیہ ہے اب اتنا بڑا جوٹ اللہ کے نبی پہ بولا جائے اگر خدا کے پیغمبر بھی عورتوں کی پنڈلیوں دیکھنے کے لیے کروڑوں پر سرچ کر سکتے ہیں تو پھر موجودہ میں عمراء اور اغنیاء کو کیا گلہ دیں گے یہ جوٹ ہے اگر حضرت سلیمان نے معلوم بھی کرنا تھا جن کے پرندے تابع تھے ہدھ ہدھ نے جا کے خط پہنچایا اس میں آدم والا اس کا تخت لے کے آگیا وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ جنیہ ہے یا انسی ہے کہ آپ کو پھر موجودہ دیکھنے کی تکلیف ہو گئی اصل بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ جب ملکہ آئی اور اس نے دیکھا کہ آگے تو اتنا بڑا پانی ہے تو اس نے فوراں اپنی پنڈلیوں سے پانی کپڑا ہٹایا تو اس کو کہا گیا کہ بی بی کیا کر رہی ہو یہ تو شیشے کی چھتے اوپر کوئی پانی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا حضرت سلیمان اس کو سبق دینا چاہتے تھے کہ جیسے شیشے کی چھت سے تم دکھا کھا گئی ہو پانی سمجھ بیٹھی ہو حالانکہ وہ پانی نہیں تھا وہ مدہر ماں تو تھا لیکن پانی نہیں تھا اسی طرح تم نے سورج کو خدا بنا لیا ہے سورج اللہ کی خدای کی دلیل تو ہے لیکن خدا نہیں ہے اس کو مسئلہ سمجھ آگیا ملکہ تھی اس نے فوراں توبہ کیا اور اسلام نے انہوں نے تو اس کو توہین سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ بنایا تھا تم نے پڑی نہیں دیکھنے کے لیے بنا لیا ہے کیا کہے آدمی مجھے بتاؤ کتابوں میں لکھا ہے مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی حقیقت میں شرم آتی ہے کہ اس عورت سے شادی کرو جو شاوت سے اپنے دانتوں کو مارتی ہو کچلتی ہو اور ایک کروٹ میں لے گی جمعہ کراتی ہو اور اپنا آگا پیچھا کتابوں میں اللہ مفرد کریں یہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں جیسے تمہیں شوق ہو گیا اگر بلکیز کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں بھئی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ علیہ السلام کا واقعہ ایک ایک ذرہ بھی انفرمائے شادی والی بات رہے گئے یہ تمہارے لیے چھوڑ دی کہ تم اب بات میں آگے جھوٹ بنا رہے ہیں جب ہم اچھے کام کا سوئیتے ہیں وہ نہیں ہوتا بری کام کا سوئیتے ہیں تو فوراں ہو جائے چونکہ بری کام میں تو شیطان آپ کے ساتھ ہوتا ہے اچھے کام میں اللہ کو تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں ہے اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے تعلق ہو تو وہ بھی ہو جائے ایک انسان اللہ پاک سے ہدایت مانگتا ہے ہدایت نہیں ملتی ہے مانگنا بھی تو اللہ کی توفیق ہے نا مانگتے رہو جب اللہ چاہیں گے دے دیں گے یہ ضروری ہے کہ تم آج مانگو تو مل جائے اللہ کے بندے ایک دنیا کی نوکری کے لیے ڈاکٹری کے لیے انجینئرین کے لیے کتنے سال بچے پہنت کرتے ہیں ماں باپ کتنا خرچ کرتے ہیں اپنے کپڑے بیج کر بھی ان کو پڑھاتے ہیں پھر بھی جا کر کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فین ہوتا ہے وہاں تو تمہیں تقلیب نہیں ہوتی اللہ کے ذکر میں تقلیب ہو جاتے کہ دو دن کی آج ہی کہاں ہدایت نہیں بھی نہیں جتنے دن تم دنیا کے لیے لگاتے ہو اللہ کے لیے بھی تو لگاؤنا ہم تین دن تبلیغ جماعت کے ساتھ بستی میں گئے ہیں وہاں پر جمعہ کی نماز بھی ادا کی مجھے کیا بتا کر بستی چھوٹی ہے تو جمعہ نہیں ہوتا جب نماز فرد نہیں ہوئی حضور کون سے نماز پڑھتے ہیں اللہ بلک ابراہیم دین ابراہیم پہ موجود تھا دین عیسیٰ بھی موجود تھا فیراؤن کو جب حضور موسیٰ نے دعوت تھی تو کون سا فیراؤن تھا پتہ نہیں تمہارے اشتدار ہوگا میرا تو اشتدار ہے نہیں اللہ کہتا ہے فیراؤن بس لعنت ہو کوئی بھی تھا پیدا نمبر ہوئے ہیں ازہد الار فیراؤن یعنی کہا فیراؤن نمبر ایک یا نمبر دو یا نمبر تین اگر ایک بندہ بداتی ہو اور اس کی مجبوری ہے مجبوری کیا ہے سنت میں چلنا جو ہے وہ مشکل ہے اور بدات کے لئے مجبور ہے بدات بدات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کوئی مجبوری مجبوری نہیں ہم نے کوئی منت مانی کام نہ ہو تو بھرکولہ نہ کرو میرے سالے نے جینز کا کام شروع کیا ہے اور لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا میرا ان سے کوئی رہنا دینا نہیں تھا اب لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں ہمیں خطرہ بھی ہے آپ چار آدمیوں کا ٹھک ہرکر ان کو بتائیں کہ ہمیں ہم ذمہ دار ہیں ہم نے بھی ذمہ دار سمجھائیں باقی حضر من اللہ اور انہیں ملوکیل پڑھیں اگر چھے عورتیں ہیں عمر پچاس سال ہیں وہ ایک گروب کی شکل میں عمر پی آسکتی ہیں میں جسے جہاں میں نوکری کرتا ہوں میں پیسے لے کر وہاں سے یا میں مٹ ساکر لے کے بیج دوں اور ماں باپ کو برا کرا ہوں ٹھیک کہ کرا سکتے ہیں اگر سود بھی لوگ ہے تو وہ حرام ہے اگر جو بڑے بڑے ہوتلوں میں رہتے ہیں ان کے پیکیج میں ہوتل کا کھانا شامل نہیں ہوتا ہے تو وہ ان کے ملازمین کو ٹپ دے کہ فردی طور پر کھانا لے ٹھیک ہونا جائز ہے ہائز کے دوران میں عورتیں جو ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں سبحان اللہ الحمدلہ لا الہ الا اللہ میری والدہ کی طبیعت خلا اللہ ہر بیمار کو شفا دے ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ چار پانچ سال سے غلط کالی کر رہا ہے لڑکی کی ساس نے پکڑ لیا ہے دونوں کو بار آل یہ ہے کہ اس کی جس سسر نے اپنی بہو کو چڑھا اس کے بیٹے پر بہو تو حرام ہو گئی ہمیشہ کے لئے ایک دو بیٹا گیا باقی توبہ کرو اللہ نے معافی مانگو پیشہ برانہ طور پر بہتر تبدیلی کے لئے ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کی بتلائی ہوئی نماز پڑی ہے ٹھیک ہے وہ پڑھتے رہیں وہ ایک دن میں تھوڑا ہوتا ہے پڑھتے رہو اللہ کامیات کریں گے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اللہ کا جو نام ہے یا قوی القادر والمکتدر قبولی و قب قلبی یہ پڑھا کریں ایک اور بذرکہ بھی ہے وزیفہ وہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق ایا کا نعبد و ایا کا نستعیم یہ پڑھا کریں انشاءاللہ دل کا دورہ کبھی نہیں پڑھے گا دور سے اشارہ کرو ہاتھ نہ رکھے تو بہت ساتھ دین کی ضرورت نہیں ہے جو عمرہ کرتا ہے اس کو لوگ حاجی کہتے ہیں شکر کرو پاجی تو نہیں کہتے ہیں حاجی کہتے ہیں نا بیچارے جوٹ بولتے ہیں جب انہیں حاج کی ہے نہیں حاجی کیا بانا عادت ہے لوگو جیسے آج کر ماشاءاللہ مولویوں کو اتنے بڑے بڑے خطاب دیتے ہیں علامت الدہر و خطیب العصر بلبل دوران اور پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو جاہل ہو انہا بیدہ ہے و انہا جاہل پہلے تو لوگ اتنا درتے تھے حضرت مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں تشریف نہیں کہتے ہیں لوگ انہیں نعرے لگانے شروع کر دیے حسین عحمد نے زندہ کو آپ نے سٹیج پہ گئے ہیں کہا لے کہ بھائی مجھے جو داد ملنی تھی وہ دنیا میں مل گئی ہے اب تقریر کی کیا ضرورت ہے اسلام علیہ السلام انہیں کہا مجھے عجب لینا تھا اللہ سے آپ نے تو مجھے دنیا میں زندہ باگ نعرے لگا گیا سواب دیکھ دیا پھر مجھے کیا ضرورت ہے خرم کا دو گھنٹے دیماغ خراب کرو آپ جیسے جہروں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے جو تقریر سے بھی پہلے زندہ بات کر دیں دو تین دن کے بعد مہینے سے عشاء کے بعد ذکر اذکار کر کے سرتا ہوں فجر کی نواز کے بعد کام پر جانے کی تیاری کرنا رکھتا ہوں تو کام پر جانے کو دن نہیں کرتا کبھی سر درد ہوتا ہے یہ شیطانی اصلاح تھے کوئی فکر نہ کر آخری شرطیں پڑھ کے آپ نے اوپر دم کیا گیا کل اعوض بالفلق کل اعوض بالفلق کل اعوض بالفلق میں آیا اعلام میں مجھے واپس کیا گیا میں نے کپڑے پہن لیے دس پندرہ منٹ کے بعد پھر اعلام بانے کوئی یاد نہیں ہمارا گھر منہ سے گریب ہے ہم رات گھر میں گزار سکتے ہیں اگر مجبوری ہے گزار سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ منہ کے حدود میں رہے ہیں حاج یہ آیا نہیں ان کو پہلے آرام کا فکر شروع ہو اللہ کے بندے کیوں آتے ہو حاج کرنے ہیں کوئی حکیم نسخے میں دکھا ایک عدد حاج دو عدد نورے تین تواف چار دفعہ سار گھنڈانا پانچ دفعہ ٹک لگوانا تھک جھوٹ بول گے حاجی کہلانا اور گھر کا پتا جانا کیا میرے استاز تھے اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمتیں فرمائے گوانا منزول آمد صاحب نومانی گمانی والے ہم حاج پہ کٹھے تھے جہاں ہمارے خیمے تھے نا تو حضرت کو شک پڑ گیا کہ یہ جگہ مناہ میں ہے یہ نہیں ہے میں نے کہا حضرت یہ مناہ میں ہے یہ مجردت القبش کہلاتی ہے یہ مناہ میں ہے میں نے اچھا اب میں تھوڑا سا لٹا آنکھ کھولی دیکھا استاز نہیں ہے میں ہیلان ہو گیا دیکھا تو استاز وہاں سے چل کے آدھا کے رو میٹر اور جگہ سڑک پہ جا کے ساری رات بیٹھے رہے کہ کہیں میں مناہ سے بہن میں رہے گا یہ دھا جیتے ہیں تم نے تو ابھی سے فکر شکر ہے کہ گھر میں رہنا تم ایسا کرو گے مناہ والی راتیں گھر میں گزار لو عرفات والی رات واپس چلے جاؤ حاج ہو جائے گا میرا ایک دوست ہے عبید اللہ روڈ حادثے میں دخمی ہوا ہے اللہ پاک شفاعت آ فرمائے جن کے رزق میں برکت نہیں استغفال زیادہ پڑھیں پریشانیاں زیادہ ہیں تو حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں ہر طبعہ میں ساتھ چکر ہوتے ہیں چاہے عمر کا ہو حج کا ہو یا نفلی ہو اگر بیماری کی وجہ سے سجدے اور رکوم پشاب کا قطرہ نکل جاتا ہو تو اندر ویئر استعمال کریں اور ہر نباز کے لئے نیاور کریں طبعہ کے بعد افضل یہ ہے کہ دو رکھات واجب التوام مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں مجھنے جہاں چکا بھی دیں سنتیں پڑھتے ہوئے وام ہو گیا کہ تین رکات پڑھی اے چار پرسیدہ صاحب بھی کریں اصر کے بعد عمر کا تواف کیا حل کر لے مغرب نباز پڑھ لے تو کوئی بات بھی حل کو بھی کر لے مغرب بھی پڑھ لے بعد میں دو رکات پڑھ لے اصر کے بعد تین تواف کیے ہیں تو مغرب کے بعد دو دو رکات کر کے پڑھ لیں صفا ملوہ کے بعد کوئی نفر نہیں ہے بعد وربان مستحب لکھا ہے جو ٹک لگواتے ہیں ان پر دم پڑھ جاتی ہے اگر امام دوسری اتیسی تکبیر میں چلا جائے تو بہرحال آپ بھی شامل ہو جائیں وہی سے دعائیں پڑھنے شروع کر دیں اور جب امام سلام پھیرے جتنی آپ کی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم کہتے ہیں ادان اور اقامت کے اوقات میں جب حضور کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چونتے ہیں یہ بھی دہتا ہے درود پڑھنا سننا تھی بارحال جو صدر جیل میں فوت ہوگا اللہ مفرد فرمائے میت کا جنادہ پڑھنا میت کا جنادہ پڑھنا ہے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کے پوچھنے کا کیا مقصد ہے ایک ہو تو کہیں گے میت ہے زیادہ ہوں کہیں گے امواد ہیں اگر اس کے ساتھ ایک لکھا ہو کہیں گے امواد اور طفل اگر لڑکے بھی زیادہ ہوں تو کہیں گے والا طفال تیر حالات پر ہیں شطرنج کھیل نہ جائز ہے بلکل نہ جائز ہے کہتا ہے کہ جانور جو صبح صبح بولتے ہیں ان کو فرشتے نظر آتے ہیں ان سے پوچھ لو کبھی گدے کو شیطان نظر آتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم بھی دیکھ رہے نا ایک روایت میں ہے کہ مرگ جب آجان دیتا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے اور گدہ جب آبادے نکالتا ہے اس کو شیطان نظر آتا ہے اللہ علم نہ ان مسائل سے تمہارے دین کا کون سا نقصان ہو رہا ہے عمرے سے پہلے جی دو رقات پڑھتے ہیں وہ سنت الاحرام ہے میری بہن بیماریں اللہ سب کو شفاعتہ فرمائیں میری والدہ نے ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی جو روزے نہیں رکھے اب قضا کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم نے نو دس گیارہ بارہ تیرہ کو کیا کریں انشاءاللہ جب وقت آئے گا میں بتا دوں گا ابھی تم نے کون سا یاد کر لینا کوئی حج کی کتاب لے لو پڑھتے رہو ہم پاکستان چلیں جائیں گے تو آپ سے سوال پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں وہاں مولوی صالح فوت ہو گئے ہیں پاکستان میں ایک سے ایک بڑا چوٹی کا عالم موجود ہے کسی سے پوچھ لو اللہ کے سوا کسی کی قوت کہتے ہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ سنتے آ رہے ہیں سنتے چلے جاؤ گے وہاں سب کو جائے گا لا الہ لا احد بھی نہ پڑھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھ سکیں تو ان سے آپ توقع کرتے ہیں وہ اسلام لے آئیں گے وہ حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ مولوی بقی جو آدمی چھ فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کرتا وہ ملک میں اسلام نافذ کریں بس دعا ہے کرتے رہو ہمیں دعا کا سواب ملے گا کبلے کی طرف رکھ کر کے تھوکنا خلاف عدب ہے حضرت حرم سے باہر جا کر عمرے کی کہیں سے بھی نیت کر سکتے ہیں میرا گار حضرت حرم میں ہے ہم نے ہاں گاری حضرت حرم سے نکال کے نیت کی ٹھیک ہے اثر کے بعد عمرے کا ارادہ کیا مسجد جیرانہ میں اثر کے بعد گئے دو رکعہ عمرے کی ادانی کی کرنے بھی نہیں چاہیئے تھے چونکہ اثر کے بعد نواد منع ہے بغیر دو رکعہ کے لبائک عرب عمرتنی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریف کا رکعہ زیر ناف اور بغل کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک باف ہیں ورنہ صاف کرنے چاہیے درمیانی نماز سے مراد اثر کی نماز ہے وصلہ دلوستہ اگر بیماری کی وجہ سے زہر کی پہلی چار سنتیں چھوٹ جائیں فرق پڑھ لیں بلکل پڑھ لیں بعد میں وہ سنتیں پڑھ لیں استقبال سامنے کھڑا ہونا افتلام اشارہ کرنا جب ہم حضر اصول کا افتلام کریں گے تو قابل کی طرف بلکل جائز ہے تباو کے دوران نہ دیکھیں دور حاضر میں جو مکہ اور مدینے میں بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں جن کو عذاب ہوا تھا مجھے کیا پتا جب عذاب ہوا تھا نسل ہی مٹ گئی تو وہاں سے کہاں یہ بندر کہاں دیا گیا نہیں تم کوئی بندروں کی نسل بے تحقیق کر رہے ہو گیا کہیں ڈارمن کے مطلب تو نہیں ہوگی انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا گیا بس مولوی مفت مل گیا ہے ٹھیک ہے جتنا مرضی ہے دنگ کرو بھائی کہتا ہے جی کہ مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں دونوں طرف سرک کے پتھر پڑے ہیں یہی بستی صدوم ہے بستی صدوم تو اردن میں تھی اللہ کے بندے یہ تو مدینہ کا راستہ ہے بستی صدوم جو ہے قرآن قومِ لوٹ وہ تو اردن میں ہیں قرآن کیلئے اگر کوئی دکان خریدی جائے ہر ماہ کے قرآن پر زکاة ہوگی نہیں سال کے بعد جو پیسے جمع ہوں گے اس پر زکاة ہوگی جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے عید کے دن قربانی کرتے ہیں قربانی کا سواب ملے گا زکاة نہ دینے کا عذاب ملے گا زکاة تو فرض ہے قربانی تو سنت ہے مکہ میوزم میں حید واری عورت جا سکتی ہے فجر کے بعد سونا جاہد ہے بالکل جاہد ہے بعض لوگ جو ساتھ سو چیاسی دکھتے ہیں بالکل غلط ہے قضاء نوازیں زیادہ ہو جائیں پہلے توبہ کریں پھر ہم نواز کے ساتھ پڑھتے رہیں اب باقی اللہ معاف کریں گے حضرت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر حضرت دعوت کی قوم کو دعوت کی قوم کو نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قیرتتن و خنالیر بندر اور خندیر بنا دیئے گئے اس سے پہلے بھی تھے بعد میں بھی ہیں وہ تو پھر اسی وقت ختم ہوگا مر گئے نا کسی مجبوری سے فرد روزے جھوٹ جائیں قضاء کرو جو مکان ہم نے قرائے پہ دی ہیں سال کا قرائے جمع کرنے کے بعد اس پہ ذکاعت ہوگی اور اگر الٹرسون کروا کے پتہ کریں کہ لڑکی ہے لڑکا کوئی حد نہیں ایک ذریعہ آلہ ہے جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم دیکھ لو عید العذاب اور قربانی ان پہ فرد ہے جو صاحب نساب ہیں یعنی صاحب زکاعت دینے والے ہیں زکاعت دینا فرض ہے قربانی کرنا تو سنت ہے غریب نوال کہتے ہیں حضرت لیجئے بالکل غلط غریب اللہ کی ذات غریب نوال اور کون غریبوں میں رحمت کرے گا میرے والدین پاکستان سے مکہ مکرمہ آئے ہیں عمرہ ادا کر رہے ہیں مدینہ منورہ واپسی پہ مکہ مکرمہ آگا ہے لیکن عمرہ نہیں کیا دل کو دم پڑ گئی مدینہ منورہ میکات ہے عشاء کی ازان اور اکامر کے درمیان والے وقت میں عشاء کی دو سنتیں تو پڑھ سکتے ہیں ویتر نہیں پڑھ سکتے ہیں ویتر تو عشاء کی نواز کے بعد ہوتے ہیں پہلے تو نہیں ہوتا ہے اگر وضو کے فرائض میں کوئی فرق چھوٹ جائے پاؤں دھونے کے بعد پھر بھی اس کو پورا کرنا ہے کسی آدمی کی دعائیں مندور نہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہے دعائیں ضرور مندور ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگیں وہ مل جائیں کبھی وہ مل گیا کبھی اور بلا ٹل گئی جس کامیں پتا بھی نہیں ہوتا حیض میں استعمال ہونے والے آلویز کوئی ضروری نہیں آگ لگا دیں کہ دفن کر دو کہیں ڈال دو فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہوتا ہے بارہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک وقت ہے سجدہ صاف فرض ہو یا نفر غلطی ہوگی تو سجدہ صاف کرنا ہوگا کسی رقاب میں دو سجدوں کے بجائے ایک سجدہ کیا نماز ہی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھے حرم بار میں بھی وقت ہوتا ہے ادھار دینا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے شادی نہیں ہو رہی وظیفے بہت کیے ہیں تو پیسے کٹھے کرو ہو جائے گی وظیفے کی کوئی ضرورت ہے جب پیسے آ جائیں گے ایک کے بجے دس رشتے آ جائیں گے جب پیسے نہ ہوں لاکھ فرشتے بن جاؤ کوئی رشتہ نہیں دے ہمارے یہاں پر علوی دیادہ ہیں اس کے لئے پیسے لیتے ہیں بہت دینا جائز ہے خوف کی وجہ سے دیتے ہو تو دیر دل جان چڑھو ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لئے قرآن حیث کی حالت میں یاد بھی نہ پڑھے تو بہتر ہے بعض علماء فتوہ دیتے ہیں کہ جائز ہے لیکن ہنفی مطلق میں جائز نہیں ہے عمرہ کی اٹک رگوایا تو قربانی ایک بکری دم پڑ گئی بال بھی کٹا ہو دم بھی دو حدود حرم کے بیعت جانے سے عمرہ ضروری نہیں ہوتا نیکات کے بیعت جانے سے ضروری ہے مکہ میں رہتے ہیں عمرہ زیادہ کریں یا تواف زیادہ کریں ویسے حدیث میں تو نماز پر ہے ایک کلاک لیکن انشاءاللہ ہر عمل پر ایک کلاک ملے گا کبھی ایک کا ذکر ہوتا ہے باقی اسی پر قیاس کیا جاتا ہے بہرحال نماز کے لیے اگلی صفوں کا اتصاد ضروری ہے وانا صفے نظر آنا ضروری ہے مدینہ والے مکہ میں اعرام نہیں باننے گے مدینہ سے باننے گے مسجد اعیشہ سے مدینہ کرنا بالکل جائز ہے سنت حضور کا فرمان ہے واللہ اعلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک لا الہ الا اللہ العظیم العلیم لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الكریم اللہم مفرد ہم المحمومین نفس قرب المطلوبین وقت الدینہ للمدینین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین وشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللہم مرحم ضعفنا وَجْبُرْ قَسَرَنَا وَشْفِنَا وَشْفِ مَرْضَانَا وَرْحَمْ مَوْتَانَا وَاسْتَجِبْ دُعَانَا وَلَا تُخَيِّبْ رَجِعَانَا بِرْأَحْمَدِكَ يَا نَحْمَ الرَّائِمِينَ یا اللہ بہماروں کو شفاہ عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری ہم پریشانی عدود فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما قرض داروں کے قرض دار فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگ نہ بھی نہیں عطا بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکد ہیں تبلیغ کے مراکد ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما یا اللہ ازبرد الامین کو قیامت کا فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی افاظت فرما یا اللہ پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیوں کے ساتھ شوطے محفوظ فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل لے